ایک عورت غیر محرم مڑ کے سامنے جب جائے گی تو اب حجاب کا حکم ہوگا پورے جسم کو اس کو چھپانا ہوگا کوٹ یا چادر کے ذریعے اور چہرے کو بھی چھپانا ہوگا جس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ صورت الاحذاب میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدُنَ مِنَ بِصَارِهِنَّ وَيَحْفَضُنَ فُرُوجَهُنَّ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاؤں کے حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا وَهَرَ مِنْهَا اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا یہ کہ جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے خود بخود ہی مراد یہ کہ ایک عورت کا قد ہے اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا اس کا ایک آؤٹر گارمنٹ ہے جو اندرونی لباس کے اوپر بیرونی لباس ہے اس کو نہیں چھپایا جا سکتا اسی طرح جو جسمانی ساخت ہے اس کو نہیں چھپایا جا سکتا پورا وجود جو ہے وہ تو بہرحال لباس ہمیں دکھائی دے گئی انسان کو تو یہ اس خود ظاہر ہونے والی بات ہے آؤٹر گارمنٹ ہے عورت کا قد ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن بقیہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ عورت محرم مردوں کے سامنے تو زینت کا اظہار کر سکتی ہے نہ محرم کے سامنے وہ اپنی زبائش اور عرائش کا اظہار نہیں کر سکتی وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر وہ کہ جو از خود خود بخود ہی ظاہر ہو جائے وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُرْهِنَّ عَلَاجُوْيُبْهِنَّا اور وہ اپنی اوڑنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا جائے خمر کہتے ہیں چادر جس سے سر کو بھی ڈھاک لیا جائے اور سینے کے اوپر بھی اس کو ڈال لیا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ابودعو شریف کی روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام خواتین نے چادروں سے دپٹے بنا لیے اور اپنے سینوں پر اور اپنے سروں کے اوپر اس کو ڈھاک لیا وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّا أَوْ آبَائِهِنَّا اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خواندوں پر یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے تو عورت زینت کا اظہار نہیں کر سکتی چہرہ بھی چھپانا ہوگا اب وہ لسٹ بیان کی جا رہی ہے جن کے سامنے عورت اپنی زیرت کو ظاہر کر سکتی ہے اور ظاہری بات ہے کہ زینت کے اظہار کا سب سے اہم ترین مقام چہرہ ہی ہے تو وہ چہرہ کھول سکتی ہے محرم مردوں کے سامنے اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّا مگر اپنے شوہروں کے سامنے اَوْ آبَائِهِنَّا یا اپنے والد اَوْ آبَائِبُعُولَتِهِنَّا یا اپنے سسر اَوْ اَبْنَائِهِنَّا یا اپنے بیٹے اَوْ اَبْنَائِبُعُولَتِهِنَّا یا اپنے شوہر کے بیٹے اَوْ اَخْوَانِهِنَّا یا اپنے بھائی اَوْ بَنِ اَخْوَانِهِنَّا یا اپنے بھتیجے اَوْ بَنِ اَخَوَاتِهِنَّا یا اپنے بھانجے اَوْ نِسَائِهِنَّا یا اپنی عورتیں اَوْ مَا مَلَقَتْ اَيْمَانُهُنَّا یا اپنی کنیزیں یا وہ خدمتگار مرد جو عورتوں سے غرض نہیں رکھتے بڑھا پہ کوئی انتہائی پہنچ چکے اور وہ بچے جو ابھی واقف نہیں ہوئے عورتوں کے پردے کے معاملات پر یہ ایک لسٹ قرآن نے بیان کی کہ ان کے سامنے ایک عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے نوٹ فرمائیے یہ لسٹ مکمل ہوتی ہے سورة النساء آیت نمبر 23 یہاں مامو اور چچا کا ذکر نہیں ہے رضائی والد کا ذکر نہیں رضائی بھائی کا ذکر نہیں وہ ذکر ہے سورة النساء آیت نمبر 23 یہاں دیور کا ذکر بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیور یا جیٹ یہ تو موت ہیں ان سے تو خوب بچنا چاہیے انسان پھر ذہنوں میں کبھی آتا ہے کہ شاید بہنوں سے بھی پردے کا معاملہ نہیں تو کسی بزرگ نے فرمایا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اگر دیور موت ہے تو سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے وہاں بھی پردے کا خاص اعتمام ہوگا یہ لسٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی مزید نوٹ کیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ پھر یہ لسٹ کیوں بیان کی گئی کہ ان کے سامنے عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے جب ان کے سامنے کر سکتی تو دیگر کے سامنے نہیں کر سکتی تو یہ لسٹ اللہ نے کیا بغیر کسی مقصد کی دی معاذ اللہ تو یہ وہ مرد ہیں جو محرم ہیں جیسے کبھی میں نکا نہیں ہو سکتا ان کے سامنے عورت چہرہ کھوز سکتی ہے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے نہ محرم کے سامنے چہرہ اس کو دھابنا ہوگا یہاں ایک اور بات کہی گئی اونسائہ اپنی عورتیں اچھے کردار کے حامل عورتیں علماء نے لکھا ہے کہ ایسی عورتیں جن کا کردار امدہ نہ ہو ان سے بھی پورا پردہ کرنا چاہیے عورتوں غیر مسلم عورتوں سے بھی پورا پردہ کرنا چاہیے ایک مسلمان عورت کو مزید فرمایا کہ خدمتگار مرد جو کہ انتہائی بوڑے ہو چکے ان سے نرمی ہے بچے جو ابھی واقف نہیں ہیں عورتوں کے پردے کے مسائل پر ان پر بھی نرمی وَلَا يَضُرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَوْ عُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن ذِينَتِهِمْ اور وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ مارے کہ وہ زینت جو چھپائے ہوئے ہوں وہ پہچان لی جائیں مراد یہ کہ جو پوشیدہ زینت ہے اس کو بھی چھپا کر رکھیں پازے جس سے آواز آتی ہے اس سے بھی منع کیا گیا بڑی ہیل جس سے آواز آتی جس سے مرد کسی عورت کے طرف رغبت حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی اسی کے زمن میں داخل ہے جو علماء نے بیان فرمایا تو پوشیدہ زینت کو بھی چھپانے کا حکم دیا گیا اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشبو لگا کر گھروں سے باہر جانے سے بھی منع فرمایا ہے اور احادیث میں تو الفاظ ہے کہ وہ عورت تو آوارہ ہے جو غیر مہر مردوں کے سامنے خوشبو لگا کر جاتی ہے اسی سے تو اثرات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں اتنی بارک بینی سے ان چیزوں سے منع کیا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعَنَا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والوں تم سب کے سب اللہ کے حضور طوبہ کرو لعلکم تفلیہون تاکہ تم فلاح پاسکو اللہ ہمیں ان احکامات پر یقین عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ